اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ اور یہ بن رہے ہیں آج رائز مینز فرنچ فرائز تو یمی یمی سے فرینڈ سائز ہیں بہت ٹیسٹی اور بہت یمی بنے تھے اس کی ٹیس بہت ہی ایزی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بلکل تین پانیوں سے ان کو واش کیا تھا نہ میں نے اس پہ نمک لگایا ہے نہ میں نے اس پہ میدر لگایا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی چیز لگایا ہے بلکل پلین پلین پٹیٹو ہیں جس تین پانیوں سے واش کر کے ان کو میں نے سکا لیا تھا اور پھر ان کو میں نے آئل میں ڈال کے اچھے سے فرائی کر لیا تھا اور جیسے یہ فرائی ہوتے گیا ہے میں ان کو ہلاتی گئی تھی نہ ہی یہ جلے ہیں اور نہ ہی یہ گولڈن ہوئے ہیں جس بلکل ویسا ہی لکا رہا ہے جیسے کہ میں نے ان کو کاٹا تھا البتہ یہ کرسپی ضرور ہو چکے ہیں اور کھانے میں بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی بن چکے تھے تو بننے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے یمی یمی سے مزیدار سے اور کرسپی یہ بنے ہیں اور جو کہ بچوں نے بہت انجوئے کر کے کھائے تھے صبح میں نے اپنے بیٹے مرتضہ کو بنا کر دیئے تھے سکول کے لیے تو پھر میری تری سیسٹرز جو میری بیٹیاں ہیں انہوں نے کہا ہمیں بھی کھانے ہیں تو پھر میں نے ان کو شام کی چائے کے ساتھ بنا کر دیئے تھے تو وہ تینوں بہنوں کے لیے بنائے تھے تو انہوں نے کھا لیا تھے تو ظاہر سے بہت ہے جب جس نے کھا لیے تھے پھر ان کو چیز نہیں ملے گی تو میرے بیٹے شمری اس کو پھر نہیں ملے وہ ٹیشن چاہ چکا تھا اور یہ لوگ ہاری پر تھے تو زینیڈا کا روزہ تھا آج تو میں نے اس کے لیے رکھ دیا تھے کیونکہ وہ تو فین ہیں ان سب ایسے چیزوں کی تو یہ دیکھ سکتے آپ کتنے مزیدار اور کتنے ٹیسٹی اور بہت زیادہ کرسپی بنے تھے ایک دو میں نے بھی ٹیسٹ کیا تھے اور یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر بھی بتا دی ابھی تو میں نے اس کے پر وائس کر دیا لیکن یہ اس کی بہت اچھی کرنچی سی آواز آئی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بن چکے تھے میرے فرنچ فرائز جس جس کو کہانے ہیں وہ آج آئیں گرم گرم چائے کے ساتھ انجوئے کریں اپنے گھر میں بنا کے اور یہ ہم جا رہے ہیں اچانک کیا ہو گیا تھا ہزبن جی کو تو ہم گئے ہیں کلیننگ پہ ہزبن جی کے کان کو لے کر نہیں کان کو لے کرنے ہزبن جی اسلام علیکم میں پھرکی کر رہتے ہیں اور ہم بھی کہہ رہتے ہیں تو آج میں آئی تھی باہر ہزبن جی کے کان میں کچھ پس گیا تھا تو ہم آئے تھی کلیننگ پہ ان کا چیک اپ کروانے کے لئے تو ہم نے چیک اپ کروانے کے لئے تو ابھی ہزبن جی کو میڈیسن دی جا رہی ہے اور سیبل کا دیکھتے ہیں سیبل بھی آئی تھی تو ابھی چلتے ہیں باہر پر دیکھتے ہیں ڈاکٹر کا کہتے ہیں تو پھرکی کروانے کے لئے کہ آپ سے بھرشانے کے لئے تو جی ہم لگ پہنچ چکے ہیں کلیننگ پر یہ بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہیں یہ ایک قسم کے ہمارے فیملی ڈاکٹر بن چکے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہزبن جی کے کان میں کافی دنوں سے کچھ کچھ ہو رہا تھا مینز کچھ لگ رہا تھا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ ہے پھر انہوں نے ایک ڈراؤپ اندر ڈال دیا وہ چیک کر رہے ہیں اچھے سے اور وہ چیز کچھ ایسی ڈالتے ہیں کہ وہ ایک دم سے بابل سے بنتے ہیں پھر انہوں نے ایک تو چیکنڈ کے لئے چھوڑ دیا پھر ڈال کے اور پھر انہوں نے اپنے کسی اوزار کے ساتھ چیک ہے یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں آپ گلاس میں ویزٹ کریں یہ ایک قسم کے ہمارے فیملی ڈاکٹر بن چکی ہیں اسی طرح کسے میرے کان میں بھی پرابلم ہو گئی تھی اور یہ ابھی یہ دیکھیں انہوں نے پردہ آگے کیا ہے میں اندر ہی تھی اور یہ دیکھیں یہ ایک اوزار ہے جو انہوں نے اندر تک جالا ہے اور اس کی آواز آ رہی تھی تو وہ مشین ہے یہ قسم کی تو وہ بہت اچھے سے کر رہے ہیں کچھ چیکنگ کر رہے ہیں کان کے اندر کے کوئی چیز ہے کیا ہے تو وہ دیکھ رہے ہیں بڑے گھوڑ سے اور ساتھ وہ جو ان کے پاس اوزار ہے وہ اندر ڈال کے اس کو بھی گھومائے جا رہے ہیں اور پتہ کر رہے ہیں کہ اندر ہے کیوں مجھے اس وقت اور یہ دیکھ سکتے ہیں تو ایک بار پھر دوبارہ اندر سے نکلا تھا ایک کوٹن بٹ کا پورا کوٹن تھا جو کہ بہت اندر تک تھا انہوں نے کہا کہ مجھے اور کچھ فیل سا ہوتا ہے پھر انہوں نے اگین دوبارہ سے اندر وہ اوزار ڈالا اور انہوں نے سارا چیک کیا اور انہوں نے کہا اب کچھ بھی نہیں ہے اب بالکل آپ کا کار کلیر ہو چکا ہے اب اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو hi guys assalamualaikum یہ ڈاکٹر صاحب ہے بہت اچھے ہیں جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے میں کان کی ہم لوگ بھی نہیں کے پاس آتے ہیں اور مجھے یہ میلے نہیں دیتے تو پھر میں نے کارڈ ڈمنا ہے ان کا اور پھر یہ ملے ہیں اور اللہ پاک ہم کو سہتے ہیں اب یہ نماز کے لیے جا رہے تھے اور اتنا ہیسانی ہوئی ہے کہ جلدی سے مل گیا وہ پاٹن میں اندر تھا کان کی اور نکل گیا یہ شکر ہے یہ اکثر میرے ساں پاپ 어� UNL تو یہ ہی سپیشل ہندرواباد کی برگر جو کہ ہم ہندرواباد نہیں گئے تھے البتہ ادھر ہی کلیننگ کے پاس میری حزب نجو بتا رہے تھے کہ بہت یم욱 ملک ہے اور پھر ایسے بہاہر جا کر بیٹھ کر برگر کھانا ہم می کس منچی بہت اچھا لگتا ہے اور اتنے یم می ہیں اور ان کا جو رائط اور چکنی تھی تو یہ ہے ہیدر آباد کے برگر جو کہ ہم ہیدر آباد نہیں گئے تھے البتہ ادھر ہی کلیننگ کے پاس ہی میری حزبان جی باتا رہے تھے کہ بہت یمی اور تیسٹی برگر ہے اور پھر ایسے باہر جا کر بیٹھ کر برگر کھانا آئی لاو اٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اتنے یمی اور ان کا جو راحت اور چٹنی تھی بہتی سپائسی اور بہتی مزیدار جی فرینڈز فائنلی ہم لوگ گھر پہنچ چکے ہیں اور آپ لوگ کو امید کرتی کہ ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے گی تو لائک کر کے شیئر کریں شیئر کر کے سبسکرائب کریں اور میرے جیل پر جو نئے ہیں ان کا موسٹ ویلکم میں سبسکرائب کے میری بٹن کا نہیں سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور جیسی پریس کریں گے آپ کے پاس ایک بیل کا بٹن آجے گا بیل کے بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ سکے اور آپ ہمیشہ خوش رہیں عباد رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں بانتے رہیں خوشیاں سمکتے رہیں تو مجھے اور بھی فیملی کو آپ اجازت دیں اور کوئی انجوائے کریں ہستے رہیں تو اسی کے ساتھ ملیں گے کل ایک اچھے سی بھی لوگ کے ساتھ بائے